اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب میں بھی ٹھیک ہوں اور آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ کچھ اس طرح سے شیئر کر رہی ہوں کیونکہ جی آج کل کی میری جو سہریاں ہیں پتاریاں ہیں وہ گھر سے باہر ہو رہی ہیں کیونکہ گھر والے مجھے بلکل بھی ممو لگانا آپ زند نہیں کر رہے تو خیر اس لئے آج میں آپ کے ساتھ بس ٹوٹی پھوٹی سی جتنی بھی میرے پاس ویڈیو پڑھی نہیں تھی نا چھوٹے چھوٹے سے جو میرے پاس ٹوٹے پڑھے ہوئے تھے سارے میں نے کٹھے کی ہیں سارے پینے پین پر آجوے میں نے کٹھے کی ہیں سارے ادھر آجو آپ سب کو میں کول میل کے مکس کر کے تو میں آج آپ لوگوں کو شیئر کر دیتی ہوں کیونکہ ایک تو آج کیا بیزی بہت زیادہ ہوں دوسرا سستی بہت زیادہ پڑھ جاتی ہے خیر یہ تو میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن پہلے اگر آپ لوگ نہیں ہونا تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لو بہلے ایک ان کو بھی پریس کر لو سے آپ کو میری ویڈیوز کے نوٹیفکیشن ٹائم سے مل جائیں گے تو آج ہم لوگ یہ تھے مارکیٹ اور بہت زیادہ لیٹ ہو گئے تو پھر میں نے کہا اب ابتاری گھر میں جا کے نہیں کرتے تو ہم لوگ چلتے ہیں خیزر پہ اور یہ ہم لوگ آگے تھے یہاں پہ خیزر تکہ شاہ پہ اور یہاں پہ ہم نے لی تکڑائی اور یار مطلب ایک چیز ان اف ہوتی ہے اتنا زیادہ مطلب کٹھا کر کے گند شند میں تب گند میں کہہ دیتی ہوں گند نہیں مطلب جو آپ زیادہ چیزیں لے لوں پھر آپ سے کھایا کچھ نہیں جاتا تو اسی لئے آپ ایک وہ سلیکٹ کیا کرو اچھا یہ نیکسٹ موڈنگ کی ہے فروٹ لینے کے لئے ہم لوگ یہ تھے باہر اور یہ ایپل اتنے پیارے اتنے خوبصورت ریڈ ریڈ لگ رہے تھے میں نے کہا یہ لے لیتے ہیں ویسے میں چارٹ میں گرین والے ایپل یوز کرتی ہوں آج اس ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ پتہ نہیں کتنی سہرییاں کتنی افتاریاں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دینی ہے یہ آپ نے بنائی تھی دار کیونکہ میرے پاس جتنے ٹوٹے ٹوٹے ویڈیو کے پڑے وہ میں نے سارے کیاں کٹھے ایک جگہ پر اور پھر میں نے کہا بھائی سارے کھکڑ پڑے کو میں مکس کر کے نا تو ایک ویڈیو بنا دیتی ہوں تو کٹھڑ پڑے آپ نے بچپن میں کھایا ہوگا میں نے تو بہت زیادہ کھایا ہے میں تو ابھی بھی کھاتی ہوں اور یہ سہری یہ آپی کی طرف سے آیا تھا چکن کیونکہ چکن مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور آپی کو بتا ہوتا ہے کہ اس کو چکن بہت پسند ہے تو بیچاری میرے لئے چونگا مونگا مطلب یہ چیت اتنی ایتنی value ہے میرے چونگا آجاتا ہے میں چونگے میں بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہوں اور اس کے بعد یہ ایک اور بھی سالن پڑا ہوا تھا کرلے، آلو اور یہ چکن اور پیاز یہ ساری سبزیوں کو ہم نے کول میں لگے کہ سالن ہم نے بنا لیا تھا لیکن یہ ہے کہ اچھا بن گیا تھا ٹیسٹ بہت اچھا تھا اس کے بعد یہ شیملا اور آلو بھی پڑے ہوئے تھے تو ریز کو جنہ زائین نہیں کرنا چاہیے کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہوگی تو بس اسی طرح سے میں نے سہر یہ افتاریاں کھٹھی کر کر اکھی یہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں اور یہاں پہ میں آپ کی طرف گئی تھی لیٹنا یہ تھوڑا سا کام تھا تو باج جی کہتی ہیں کہ اس طرح میں آپ کو کھلا کیا کھلا ہوں نہ تو پھر ان کے پاس ڈرائی فوڈ پڑا ہوا تھا پتہ نہیں کیسے انہوں نے نکال لیا ویسے پڑا پڑا ہی پڑا ہی خراب ہو جاتے ہیں کیونکہ کھایا ہی نہیں جاتا دل کرتا ہے کہ مطلب کھا لیں پھر پتہ نہیں کوئی اور کام آپ لگ جاتے ہو آپ کے ذہن میں ہی نہیں رہتا ہے اور وہ اپنی چیزیں پڑی پڑی خراب ہو جاتی ہیں میرا خود میں نے بائیڈ سے مطلب پستہ وغیرہ یہ سارا کچھ میں نے مانگوایا تھا اور میں نے وہ کر کے ڈبوں میں پیک کر کے میں نے رکھا کہ میں نے کہا چلو میں نے اس کو روز ڈیلی یوز کیا کروں گی وہ ویسے کا ویسے پڑا ہوا ہے میرے خواہد میں میں نے ایک دو بھی ٹیسٹ نہیں کیے ہوئے ہے خیر اس کے بعد یہ نیکسٹ جو ہے نا سہری ہے کہ افتاری ہے افتاری میں ہم لوگوں نے بنا رہی ہیں بلوگ کے ٹائم بہت زیادہ کم تھا اور میں نے آپ کو بولا کے ساتھ میں آپ مطر بھی ایڈ کر لو اور مجھے جو رائیس ہوتے ہیں وہ کھڑے کھڑے سے مجھے اچھے لگتے ہیں کھانے کا وہی مزہ ہوتا ہے لیکن ابو نے کھانے ہوتے ہیں تو آپ ہی نے کہا کے نہیں اس طرح کے بنانے ہیں ویسے بہت مزے گئے تھے ٹیسٹ بہت اچھا تھا اور یہ جو یہاں رات کو اتنی بھارش ہوئی ہے اتنی بھارش ہوئی ہے مسلسل رات ساری بھارش ہوتی رہی ہے اور اب بھی مطلب سارا دن جو ہے نا وہ صبح کی بھارش ہو رہی ہے اور یہاں پہ میں افتاری کر کے پیٹ پوجا کر کے بڑی مشکل سے بیٹھ ہی ہوں آواز بھی میرے نہیں کر رہی ہے بتا نہیں کیوں سستی پڑھ جاتی ہے نماز وگرہ پڑھ کے پھر میں نے کہا سب سے پہلا کام میں یہ کرتی ہوں پھر میں نے نماز پڑھ کے تو پھر میں نے قرآن پڑھ کے میں نے سو جانا بجلیاں بہت چمک رہی ہیں اللہ تعالی خیر کرے اللہ تعالی مارے پاکستان کے حال پر جانا مطلب رحم کرے تو آج کل ویسے بھی میں ویڈیو اس لیے بھی نہیں بنا رہی کیونکہ ایک تو میری سپیڈ بہت سلو ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ رمضان شریف میں آپ ایک قرآن پاک جانا وہ کمپلیٹ کر لو کوشش میں کہا رہی ہوں اس لیے میں ویڈیو شوڑیو کم بنا رہی ہوں کیونکہ ویڈیوز تو بنتی رہیں گی لیکن نیکسٹ رمضان بتا نہیں زندگی ہے کہ نہیں ہے تو گناہ گارٹ ہم پہلے بہت زیادہ ہیں تو پھر اس لیے میں آج کل قرآن پاک کو زیادہ مطلب فوکس کر رہی ہوں اللہ تعالی سب کو تفیق دور یہاں پہ محمد بہت پیارا لگ رہا تھا اور اس کے بعد اچھا یہ جانا یہ کینڈل جانا یہ باہر سے آئی ہوئی ہے اور یہ بہت پیاری ہے اس کی خوشبوس مل اس کی بہت خوبصورت ہے لیکن یہ بلکل سمپل شیشے کا جار بنا ہوا تھا پھر میں نے اس کے اوپر ریڈ کلر کا پینٹ کیا اور بھائی آپ کی بہن نے آرٹ کرافٹ کا کام سارا کیا ہوا ہے کرتی نہیں ہوں وہ ایک الگ سی بات ہے لیکن ماشاء اللہ ماشاء اللہ بڑے ہیوی ہے بھی کسے کہ میں دیکوریشن پیس بنا لیتی ہوں اور یہ میں نے بڑی جلزی میں بنایا تھا اور تب مجھے میری گلو گن بلکل بھی نہیں مل رہی تھی تو پھر میں نے وہ ایک ٹیپ آئی رہی تھی بائٹ سے وہ دونوں سائیڈوں سے اس کے پتہ نہیں کیا چپکنے والی کوئی چیز لگی رہی تھی تو میں نے اس کے ساتھ اس کو اچھے سے چپکا لیا تھا کیونکہ گھر میں ملا تھا اور میں کہہ رہی تھی کوئی ایسی چیز ہونا جس کی خوشبو بھی ہو اور دیکور بھی پیرا کیا ہو تو بس یہ میں رات کو لیٹ نائٹ بہت لیٹ میں نے کیا تھا اور پھر اب مجھے گلو گن ملی تھی اور یہ اوپر سے اتر رہا تھا تو پھر میں نے کہا یار میں اٹھی تو ہوئی بھی ہوں تو میں یہ والا کام کر لیتی اور یہ میں رات کو کر کے تو میں پھر سوئی تھی نماز بگرہ پڑھ کے اور یہ ماشاءاللہ بہت پیارا لگ رہا تھا اور اب بھی بھی میں روزہ خوننے سے پہلے جب میں اوپر گئی اور اب بھی اتنی دیز بارش ہو رہی ہے اتنی دیز بارش ہو رہی ہے کہ بس میں کہتا ہوں پتہ نہیں بارش کب رکھے گی کیونکہ تھند ہوگی بہت زیادہ تھند ہوگی یا جب گرمی ہوتی ہے تو گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے جب تھند ہوتی ہے تھند بہت زیادہ ہوتی ہے اور ابھی بھی فل کالے بادنائے میں اور یہ تھی میری آج کی افطاری ہاں افطاری تھی آج افطاری تھی بہت سیمپل تھی پکوڑے تھے اور اساتھ میں خربوزے کاٹ لیا تھے ایپل کاٹ لیا تھے یہ ساتھ میں ایک تھی میری مدینہ شریف کی خجور یہ تھی میری پلیٹ اور بعد میں میں مارکٹ گئی تھی ٹائم نہیں تھا پھر میں نے افطار کرنے کے بعد ابھی میں نے یہ سارے فروٹ کٹ کی ہیں اور میں نے کہا چلو تھوڑی سی فروٹ چارٹ بناتے ہیں کریم والی میں تب سیلر ٹائپ پی ہو رہتا ہے اوپڑ میں نے بادام شدام بھی کٹے تھے اور یہی تھی میری آج کی ویڈیو ہی آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہوگی تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیں پہلے ایک ان کو پرائس کر دیں اسے آپ کو میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائیں گے ٹائم سے انشاءاللہ پراپر ویڈیو ہو جانا انشاءاللہ میں وہ کنٹینیو کروں گی بس قرآن پاک کو مکمل کروں اچھے سے اور ویڈیو شد یہ تو پھر بندی رہے گی بھائی اور یہ میرا مزیدار اور پھر میں اس کے بعد سارا کچھ کروں گی کیونکہ یہ کام اتنا مشکل ہوتا ہے اگر یہ کام آپ کرو گا تو پھر آپ دے ریلیکس ہو جاتے ہو تو اگر آپ لوگ نے بھی کھانا ہے تو مجھے اچھے اچھے کمنٹس کریں اچھا آپ لوگوں کو میں کھلا نہیں سکتی لیکن بنا کے دکھا سکتی ہوں تو بس یہاں تو یہ ویڈیو کا میں کرتی ہوں اینڈر ملتی میں آپ کو اپنی نیکس ویڈیو میں تو تب تک لیے مجھے اجازت دیجئے دعا میں یاد رکھیے گا لافیز